فرمایا اللہ تعالی نے کہ یا ایوہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرم منهم کہ ایمان والو سن لو تم میں سے کوئی کسی اور کا مزاق نہ اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا کوئی شخص کسی شخص کا مزاق نہ اڑائے عسا ان يكونوا خیرم منهم ہو سکتا ہے کہ مزاق اڑانے والے سے زیادہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک بہتر ہو جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ نے عورتوں کو بھی خاص طور پر تاقید کرتے ہوئے کہا کہ عورتیں بھی عورتوں کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو کہ تم ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہوئے اشارے مت کرو ہمز و لمز سے کام نہ لو اور ایک دوسرے کو برے لقب گندے لقب سے نہ پکارو بیسل اسم الفسوق بعد الایمان کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایمان لالے ایک بندہ ایک مرتبہ ایمان لالے تو ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کے کام کرنا بڑی بری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو ایسے گناہوں سے توبہ نہ کرے وہی حقیقی ظالم ہیں موزز حضرین یہ مزاق اڑانا یہ عام طور پر اس کی جو وجہ علماء اکرام نے لکھی ہے حکمانِ بیان کی ہے کہ بندہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ جس کا مزاق اڑا رہا اس سے اپنے آپ سے کم تر سمجھے اس کو اپنے سے کم سمجھے اسے حقیق سمجھے تب ہی جا کر کہ وہ اس کا مزاق اڑاتا ہے تو مزاق اڑانے میں ایک قسم کی حقارت ایک قسم کی زلت ہوتی ہے جو سامنے والے کو جس کا مزاق اڑا رہا ہے اسے حقیق اور زلیل کرنا چاہتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے تکبر کی جو تعریف کی تکبر کا جو مانا بتایا یہی بتایا کہ بطر الحق و غمت الناس کہ حق آئے تو حق کو رد کر دیں حق کو قبول نہ کریں یہ تکبر ہے اور اسی طریقے سے دوسروں کو حقیق جاننا دوسروں کو حقیق سمجھنا یہ بھی تکبر ہے تو مزاق سادرین عام طور پر یہ بات ہے دلوں کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزاق اڑانے کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے مزاق اڑانے کے پیچھے جو فکر ہوتی ہے اس کا تکبر سے یقیناً بڑا گہرہ تعلق ہے اور تکبر بڑی بری بلا ہے تکبر انسان کے اپنے دل و دماغ میں پائے جانا والا وہ تصور ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دوسروں سے اونچا دوسروں سے نیک دوسروں سے افضل تصور کرتا ہے اور اپنے سے دوسروں کو حقیق اور کم تر محسوس کرتا ہے اور بندہ کسی کو کم تر حقیق محسوس کرے جو کہ تکبر کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس آدمی کو جس کے دل میں تکبر ہو بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ جس آدمی کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر موجود ہو کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ